بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں جیسے آپ کو نظر آ رہے ایک تیس بور کلیبر کی پسٹل ہے میرے پاس اور ایک جو ہے نین امیم کلیبر کی پسٹل ہے آج اس کی پنیٹریشن پاور چک کرتے ہیں کہ آیا تیس بور کی پنیٹریشن پاور زیادہ ہے یا نین امیم کی تو چلی اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ہم نے یہاں پہ بلاک تو خیر ہمیں ملے نہیں تو یہ انٹس جو ہے ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں تو تین یہاں پہ رکھے ہیں اور تین وہاں پہ رکھ ہیں تو یہ جو ہے پہلے اس پہ فائر کریں گے ایک کلیبر سے یعنی تیس بور سے اور اس پہ پھر نائن ایم پہ فائر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں دون اپسل میں میں نے ایک ایک بولٹ رکھی ہے تو پہلے تیس بور سے ٹرائی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پرنیٹریشن پہ آور کتنی ہے یہ جو رینج ہے جہاں پہ ابھی میں بیٹا ہوا ہوں تو یہ تقریباً کچھ بارہ فٹ کے فاصلے پہ میں نے تین تین انٹس رکھے ہوئے ہیں تو یہ تیس بور کا فائر تاب نائن ایم سے چیک کرتے ہیں اب نائن ایم کو چیک کرتے ہیں اور اس کا ریزلٹ دیکھتے ہیں دونوں پسٹر سے نائن ایم سے اور تیس بور دونوں سے ہم نے فائر کی ہے تو دیکھتے ہیں رینج پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تین انٹ ہم نے رکھے ہوئے تھے تو یہ فرنٹ پہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کو یعنی ہٹ کر گیا ہے بلٹس تو یہ بالکل ٹوٹ گیا ہے بالکل دو ٹکڑے میں ٹوٹ گیا ہے اور یہ اس طرح اس کو یعنی دچکہ لگا تھا یہ بیچ کی سائٹ پہ گرا ہوا تھا ٹھیک ہے تو اب آتے ہیں نین ایم 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 کو دیکھتے ہیں نین ایم 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 کے ٹارگٹ کو اگر آپ دیکھیں تو نین ایم ایم کا ٹارگٹ ہٹ یہاں پہ لگا ہے لیکن یہ دیکھیں ان کو اس نے توڑا نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے دوسرے سے بالکل ٹچ پہ نہیں ہوا یہ اگر گرا ہے تو سائٹ پہ گرا ہے یعنی دوسرے پہ اس کی پاور کی کوئی کوئی فرق نہیں پڑا یہ سین پہ جس طرح آپ کو ریزلٹ سے پتہ چل گیا ہے کہ تیس بور جو ہے اس کی پینٹریشن پاور زیادہ ہے پینٹریشن پاور کا یہ ہے کہ بلٹ جو ہے کسی بھی چیز کو چیر کر آگے نکل جاتی ہے اور یہ جو نین ایم ایم ہے اس کا پینٹریشن پاور زیادہ نہیں ہے اس کی سٹاپیبل پاور زیادہ ہے اگر کوئی چیز آپ کی طرف آ رہی ہے تو فائر سے یہ اس کو اس جگہ پہ سٹاپ کرتی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا دوستو کے ساتھ شیک کر لیجئے گا انشاءاللہ نکس ویڈے میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ